بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین و ناظرین ہم اس وقت مغرب کی نماز کے بعد بخارہ کے سنٹرل میں موجود ہیں جس کو سنٹرل بخارہ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً مسجدوں اور مدرسوں کا علاقہ ہے جس بلڈنگ کو بھی دیکھیں وہ کسی زمانے میں مسجد تھی یا اس زمانے میں مدرسہ تھا ٹوٹل وہی کچھ ہے لیکن افسوس کہ علماء کے چلے جانے کے بعد علماء کی برکتیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں عباد ہوتی ہیں جب علماء نہیں رہتے تو یہ چیزیں بھی نوحک نہ رہ جاتی ہیں علماء کے لئے ویران ہو گئیں کتنی مسجدیں دیکھی ہیں جو مارکیٹیں بنی کھڑی ہیں جہاں دکانیں لگی بھی ہیں کسی زمانے میں یہاں طلاب علماء بخارہ مدینہ پاک کے بعد کوفہ بسرہ علم کا مرکز رہا بغداد کچھ عرصہ علم کا مرکز رہا پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے لئے علم قاہرہ گیا وہاں سے پھر قاہرہ سے نکلتے ہوئے علم سارا بخارہ میں آیا ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہِ خلافت میں اگرچہ یہاں انشلام آ گیا تھا لیکن اصل علم اور دینی مدارش کی طرح توجہ یہ یہاں پہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہِ خلافت کے بھی بعد آئی ہے گلی گلی میں علماء گلی گلی میں مدرسے گلی گلی میں مسجدیں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہیں کہ اقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی زمانے میں ہمارا قرآن و سنت کا یہ کتنا بڑا بخارہ مرکز رہا ہے آج بھی حمدللہ ان گلیوں میں ان بزاروں میں ہم چل کر اس تاریخ کو تھوڑا دورا رہے ہیں کہ کبھی ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ یہاں بیٹھ کر سیکڑوں سیکڑوں دین کی کتابیں لکھ گئے اور مدارس بنا گئے گزشتہ سال بھی اگرچہ ہمارا ہوتل تو یہی تھا لیکن اس دفعہ اس سال ہمیں کو اتنا زمانے میں یہ بھی مدرسہ تھا جو آج اندر دیکھیں تو دکانیں بنیمی ہیں طلبہ کے رہنے کے حجرات کمرے وغیرہ آج بھی نظر آتے ہیں لیکن افسوس کہ اب اندر دکانیں ہیں یہ ایک ایک چیز آپ کو دکھاتے چلے جاتی ہیں دیکھتے جائیے گا یہ کیمرہ ذرا ادھر کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں مین گیٹ ہے لیکن اندر کپڑے بکرے ہیں اور اندر جو ہے وہ مدرسے کا محول تھا سارا لیکن اندر چونکہ بند کی آبا ہے یہ یہ سامنے دیکھئے یہ بھی ایک مسجد تھی کسی زمانے میں اب یہ سارا ریسٹورنٹ اور یہ چیزیں یہاں بنی کھڑی ہیں اس وقت یہ سنٹر بخارہ ہے اور یہ ایک رونک والا علاقہ باقی یہاں آپ سن کے حران ہوں گے کہ مارکیٹیں سات بجے بند ہو جاتی ہیں ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے لیکن یہ علاقہ تھوڑا آڑ نو بجے تک آباد رہتا ہے یہ ہماری پرانی ایک ہسٹری ہے یہ یہ بائیں طرف دیکھئے یہ کسی زمانے میں یہ یہ ایک مسجد تھی یعنی یہ پورا مسجدوں اور مدرسوں کا محول تھا ملوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی کسی مدرسے کی یہ شاکھیں تھیں یا تو جہاں تو لبا رہتے تھے یہ دیکھیں اب ریسٹورنٹ ہے کہ یا درسگاہیں اساتذہ بیٹھ کے اسواق دیتے تھے مختلف چیزیں ہوتی ہوں گی یہ علاقہ سارا جو ہے یہ ادھر دیکھئے یہ سارے علاقے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ ادھر دیکھئے یہ ایک پوری یعنی ساتھ ساتھ یہ مسجدیں مدرسے ہیں یہ پوری مسجد ہے لیکن بند ہے ہم نے نماز کے لیے کتنا لمبا سفر کر کے آگے جا کے ایک جگہ آباد دیکھی جامنے نماز پڑھی ہے یہ پوری ایک آج سے سات سو سال آٹھ سو سال پہلے یہ اسی طرح سامنے دیکھیں منار نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ یہ بھی ریسٹورنٹ بن چکا ہے یہ پوری آپ کو مدرسے کی مسجدوں کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالی ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء کو سلامت رکھے علماء کی برکتوں سے ہمارے ہاں مسجدیں اور مدرسیں آباد ہیں اس لئے یہ درخواست ہے علماء کے عزت کریں قدر کریں جو قومیں علماء کو چھوڑ دیتی ہیں علماء کا ساتھ اور تعلق چھوڑ دیتی ہیں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں اب یہاں پر حالانکہ امام بخاری اس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہاں خود بخاری پڑھائی ان کی مسجد ہے لیکن آج یہاں بخاری کا نام لینے والا کوئی نہیں وہ اس سے آگے سامنے کیمرہ لگائیں تو آپ کو وہ بھی ایک نظر آئے گی وہ بھی ایک مسجد مدرسہ ہے اسی طرح وہ دائیں طرف آگے دیکھیں گمبت ہے اوپر یہ پوری مسجدیں ہیں یہ مسجدوں کا علاقہ ہے مدرسوں کا علاقہ ہے پورے کا پورا یہ دیکھیں سامنے کتنا بہترین گمبت نظر آرہا ہے مسجد ہے لیکن اندر مارکیٹیں ہیں اندر دکانیں بنیمی ہیں یہ دیکھیں یہ پورے گمبت ہیں پیچھے یہ کسی زمانے میں مسجد تھی مدرسہ تھی یہ اس کے سامنے اور آگے جائیے وہ مسجد تھی مدرسہ تھا یہ ادھر دیکھئے یہ ایسا ملوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہاں اس سنٹرل ایشیا کے اندر علم کا ایسا مرکز بنایا اور یہاں سے پھر دیکھیں کہاں کاج بخاری شریف پوری دنیا میں اس کا نام ہے امام بخاری کا اور اس لکھیوی ان کی کتاب کا کہ اصحل کتب بعد کتاب اللہ کہ قرآن کے بعد اس دھرتی پر سب سے سچی کتاب بخاری ہے اب وہ لوگ یہاں سے اٹھے ہیں حیرنگی ہوتا اللہ جس سے کام لینا چاہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی مکہ مدینے میں رہتا ہو تو اللہ اس سے کام لے گا اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے یہ سامنے اس سیڈ پر لگائیں یہ دیکھیں یہ سار ہی سامنے دکانیں بنی ہوئی ہیں اور یہ کسی زمانے میں درسگاہیں اور مارکیٹے تھے یہ ایک ہسٹوری کر پرانی جگہیں ہیں آپ ان کو کھود کے نیچے سے نکالا گیا یہ دیکھیں کسی زمانے میں یہ حجرے تھے یا آپ کہہ لیں خانکاہوں کا ڈیزین اور حجروں کا ڈیزین نظر آ رہا ہے سمجھیں کہ یہاں کیسے کیسے لوگ اس وقت رہوں گے یہ پرانا یعنی آپ کہیں کہ اس کو کھوڑے کریدہ گیا ہے اور نیچے سے یہ چیزیں نکلیں ہیں آئیے جی وہ دیکھیں امام بخاری والی مسجد کا منار اس سیڈ پر نظر آ رہا ہے امام بخاری والی مسجد سے کسی سے پوچھنے ہیں نہیں نہیں یہ پیچھے نظر آیا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ سب دکانیں بنیویں ہیں کسی زمانے میں آپ ان کا ڈیزین ہی دیکھ کر ملوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ مدر سے تھے مسجدیں تھیں یہ اوپر بوڑ بھی لگے ہیں کبھی یہ مسجدیں تھیں لیکن اب یہ مارکیٹوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں پیچھے طرز تعمیر نشان بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے یہ بڑگیں ہیں یہ عمارتیں یہ دیواریں نشانیاں ہیں علم کی کہ کبھی کسی زمانے میں یہ علم کے مرکز رہے برادہ ہمیں گو ٹو مسجد کلان یہ دیکھیں یہ پورا ایک اب یہ مارکیٹیں ہیں اندر ہم گزر رہے ہیں امام بخاری کی اس بڑی مسجد کی طرف جانے کے لیے اندر دکانیں بنیویں ہیں یہ حجرات اور کمروں کی بناور دیکھیں تو آپ کا دل گواہی دے گا اوپر لگائیں کہ کسی زمانے میں یہ مسجدیں تھی یہ دیکھیں اس کا گھمبت پورانے ہیں اور یہ کیسے چاروں طرف ہیں کہتے ہوئے دل کو کچھ ہوتا ہے ہائے ہم نے قدر نہ کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے جو باقی حضرات جہاں بھی دنیا میں مسجدیں مدر سے ہیں قدر کرنے میرے بھائیوں نہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے اسی ہی بازار کی دوسری سائیڈ ہے امام بخاری رحمت اللہ کی مسجد اور مدرسہ کی یہ پچھلی سائیڈ ہے یہ دیکھئے کیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے شہنشاہ نے علم کی یہ خانقائیں ہیں اور یہ ان کی سلطنتیں ہیں جو اجڑ کے آج دکانیں بنیویں ہیں یہ دیکھئے سامنے یہ دوسری طرف ایران کی کارپیٹ ترکی کی کارپیٹ کی دکانیں یہ سارا وہ علاقہ ہے آپ اوپر گمبت دیکھیں یہ دیکھیں کیسے گمبت اوپر بنیویں ہیں اللہ اور ابھی عزت جی کرسیمس کی تیاریاں ہیں یہاں یہ کرسیمس کی تیاریاں ہیں اب یہ امام بخاری والی میرا خیال یہ سائیڈ آ گئی ہے یہ ہے یہ دیکھیں کارپیٹ دیکھیں تمہیں جائے اور یہ اوپر دیکھیں اوپر گمبت لگائیں تمہیں جائے اندھیرہ کیسے کیسے اوپر دیکھیں جی کیا بیٹھا ہوا ہے یہ وہ گنایا ہے خود اچھا یہ موہ رہا ہے بگلا بگلا ہے بگلا اللہ اکبر کیسے کیسے آپ کی اور ہماری داستانیں ہیں چمن بھی اجڑ گیا اور چمن کے مالی بھی دنیا سے چلے گیا ہے تو چمن بھی اجڑ گیا ہے یہ امام بخاری کی مسجد کی پچھلی سائیڈے پہ ہم گھوم رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ دروازے ہیں اوپر گمبد ہیں وہ ہماری بسیں کھڑی ہیں جی ہم آگئے جی اسی جگہ پہ والیکم السلام یہ مدرسہ ہے یہ دیکھیں جی یہ مدرسہ ہے امام بخاری کی مسجد کے ساتھ یہ آباد ہے جس کو مدرسہ امیر عرب کہا جاتا ہے اگرچہ اس کی کڑیاں تو اسی پرانی تاریخ سے ملتی ہیں لیکن یہ نئی یمن سے کچھ یہاں شیخ آئے تھے آج سے دو ڈھائی سو سال پہلے جن کے نام پر یہ امیر عرب کے نام سے وہ مدرسہ انہوں نے چلایا اور اللہ کی شان ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری ہنفی نہیں تھے شافیء تھے لیکن آج اس کی من جانINGS کے پارچمان بخاری خطیب بھی ہنفی ہے مدرسہ بھی ہنفی ہے پڑھانے والے پڑھانے والے بھی ہنفی ہیں پڑھائی فکاہ انف墓 عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ہنفی نہیں تھے اگر وہ ہنفی نہیں تھے تو ان کی مسجد میں کم از کم ان کا امام تو شا فیء ہوتا ہے ڈف econ ہر جگہ ہی فکاہ ہنفی ہے اللہ پاک ہمیں اس فقہ حنفی پر قائم اور دائم رکھے یہ حدیث اور قرآن کے سب سے زیادہ قریب سلام و رحمت اللہ تینکیو بریدر رحمت السلام علیکم و رحمت اللہ یہ بھی کہ یہ لوگ بڑھ ابھی بھی علماء سے محبت کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ اس علم کی برکتیں ہیں کہ علماء سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم جہاں جا رہے ہیں عورتوں تک اگلی ہمارے کپڑوں کو ہاتھ لگانا بھی تبرک اور برکت سمجھتی ہیں سلام بچی ہے بوڑی ہے جوان ہے لڑکا ہے لڑکی ہے ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر اور دعائیں لیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں یہ کل بھی ہم یہاں آئے تھے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جگہ ہے آج کل اس کو مسجد کلام بھی کہتے ہیں اور امام مسجد امام بخاری بھی کہتے ہیں وہ دیکھیں یہ کھلا ہے وہ پرانی جگہ کل ہم آئے تھے تو یہ بند تھا مطالب علم کہہ رہے تھے اگر کھلا ہوتا تو آپ کو اندر سے ہم دکھاتے ہیں یہ مدرسہ میرہ رب کا مین دروازہ ہے اندر مدرسہ ہے پورا اور سن کر ہمارے اہل پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش والے علماء احناف حیران ہوں گے کہ ابھی بھی یہاں وہی شرع جامی وہی کافیہ وہی ابن اکیل وہی کنز الدکائق وہی ہدایہ وہی تفسیر بیزاوی اور جلالین وہی اسباق پڑھائے جہاں ہمارے علم سرف اور علم نحف کی جو کتابیں وہ بھی یہی وہی کچھ ہے کل ہم نے طلبہ سے بیٹھ کر انٹرویو لیے تو حیران ہو گئے وہی کتابیں جو ہمارے ہاں مدارس میں ہیں لیکن یہاں پہ چار سال کا کورس ہے چار سال کے اندر طالب علم کو ڈگری دے دی جاتی ہے مختصر مختصر سی ہیں لیکن سب سے زیادہ یہاں ہدایہ پہ زور دیا جاتا ہے اور شرع جامی یہ دو اسباق یہاں اب یوں کہیں جیسے ہمارے ہیں شیخ علدیس کا مقام ہوتا ہے یہاں جو شرع جامی پڑھاتا ہے یا ہدایہ پڑھاتا ہے وہ شیخ علدیس کے برابر اس لئے ہاں یہ عجیب بات ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس چیز پر کہ جتنے علماء ہیں اور جتنے طلبہ ہیں ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلاحہ حضرت پیر ظلفکار صاحب دامت برکات و مالیہ کے مریدین ہیں بیت ہیں الحمدللہ یہاں کے مفتی آزم جو بڑے تھے عزبکستان کے وہ بھی حضرت کے خلیفہ تھے اور اس وقت بھی کتنی بڑی تعداد ہیں ہم حضرت بچارے طالب علم حضرت کو دیکھنے میں مارے مارے پھر رہے ہوتے کہ کہیں اللہ پاک ان کی زیارت کرا دے ہم حضرت کی آج زیارت کر لیں یعنی یہ ہمارے لئے اور بڑا ایک خون بڑھانے والی بات ہے دل کا کہ ہمارے حضرت جی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں یہ مدرسہ امیر عرب ہے اور یہ مسجد کلام کے نام سے یہ اس کا میندروازہ ہے جس کو مسجد کلام بھی کہا جاتا ہے اور مسجد امام بخاری بھی کہا جاتا ہے اور ربی الاول کا چاند بھی دیکھیں یہ یہاں کا یہ جو منار نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے ہاں منار پاکستان ہیں فرانس کا پیرس کا ایفل ٹاور ہے جس طرح ہر ملک کی ایک نشانی ہوتی ہے بخارہ کی یہ نشانی ہے یہ علامت ہے کہ یہ منار بخارہ کہلاتا ہے موسیقی